موسیقی اسرائیل نے نصر اللہ کو مارا تو یدھ میں ایران آیا ایران نے اسرائیل کو دہلایا تو وار زون میں امریکہ آیا امریکہ کے یدھ میں آتے ہی کیا پتن نے کھاڑی میں دی دستگ آر پار کا یدھ ہے یہ اب کسی کے روکے نہ رکے گا ہر خیمے میں اعلان ہو چکا ہے اسرائیل اور اسلامیک فائٹر کی لڑائی مہا یدھ میں بدل گئی ہے بیشن حملے شروع ہو چکے ہیں ہائپرسونک مسائل پھٹ رہی ہیں جیسے لیبنان دہل رہا ہے ویسے ہی اسرائیل میں کوہرام مچا ہے ایران کے حملے کے بعد اس یدھ میں امریکہ نے بھی دمدار انٹری کر لی ہے ترکی بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکا ہے مطلب یہ کہ مہا یدھ میں اب مہا شکتیوں کے ہتھیاروں کی ٹکر شروع ہوگی اسرائیل کو 181 فتح مسائل حملے سے دہلانے کے بعد ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کھاڑی ملکوں سے فوراں رفع دفع ہونے کا فرمان سنایا ہے اسرائیل پر حملے کا جشن جس طرح سے ایران سمرتت لڑا کے منا رہے ہیں اس سے سوپر پاور امریکہ بوکھلایا ہوا ہے ایران نے اسرائیل پر مسائل سٹرائک کو صرف ٹریلر کہہ کر آگے کی تباہی سے ایلرڈ بھی کر دیا ہے شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برگورد ها به کلی از بین خواهد رہ و کسورای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تہران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنی کے میسی جانے بھر کی دیر تھی کی کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاری کی سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاری میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے امریکہ کے اوپن اعلان کے بعد بھی ایران میں جشت کا دور جاری ہے ایران کی سڑکوں پر بینر پوسٹر میں یودھ کے لیے ریڈی ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے معنی یہ کہ اب ایران اپنے سبھی حساب چکانے کے موڈ میں ہے لیکن سوپر پاور سے ایران کتنے دن یودھ کر پائے گا امریکہ کے ہتیاروں کی کارٹ ایران کہاں سے لائے گا کیا ایران ارب دیشوں کے دم سے امریکہ اسرائیل سے یودھ جیتنے کا بھرم تو نہیں پال رہا ایران کے دوسہ حس کی اصل ڈیٹیل جاننے سے پہلے ارب ورلڈ سے آیا یہ میسیج بھی سن لیجیے میسیج ہے سعودی ارب کا میسیج ہے ایران کے لیے جس میں ساپ کہا گیا ہے کہ سعودی ارب کھاڑی میں وار ٹینشن کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا موسیقی موسیقی جس طرح سے یودھ میں سوپر پاور امریکہ نے ازرائیل کا سمرتھن کیا ہے اسے یہ ترکی بھی گھبرائیا ہوا ہے کیونکہ ترکی کو ڈر ہے کہ ازرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتا ہے سعودی ارب سے ساف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ارب کی کھاڑی میں وار کی ٹینشن کو اور نہیں بڑھانا چاہتا سعودی ارب کا میسیج ایران کے لیے الارم ہے جبکہ طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارہ میں اپنے بھاشن میں یہ ڈر بیان کیا اردوان نے نیتن یاہو کو ڈاریک ڈھمکی دے کر ترکی کو تارگیٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردر مالı اسلام دنیاسی اینا شکل وطن ساون مطلقا لبنان حلقı وحکومت 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 بس ترکیہ وحکومت وحکومت ایران ید کی للکار کس کے دم سے بھر رہا ہے وار زون میں تہل کا مچانے کی شروعات اسرائیل کیسے کرتا ہے یہ بیروت کی بربادی بتاتی ہے ایران کی وسائل سٹرائک کا جواب اسرائیل بھیانک پلٹوار کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں تو کیا ایران روس اور چین کے بیک کب سے امریکہ سے بھرنے جا رہا ہے ایران نے آپریشن ٹرو پرامیس ٹو کا جو کم کس کے کہنے پر مول لیا پششیو میڈیا ریپورٹس میں اس کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بہت درابنا ہے روس نے پششیو ایشیا کے یود سنکٹ کا ٹھیک امریکہ پر پھوڑ دیا ہے پریزیڈن پتن نے بائیڈن کو جم کر کو سائے پروز کے ویدیش منطرالے کی پروکتہ ماریا زخروva نے ٹریکرام پوسٹ میں دعویٰ کیا پششیو میشیا میں بائیڈن پوری طرح وفل رہے ہیں پونی سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی سمجھ سے باہر ہے امریکہ صرف بیان سے سنگکٹوں کو حل کرنے میں لگا ہے جو اس کے بس کا نہیں ہے اسرائیل کے حملے کے بعد لبنان کو راحت پیکج بھیج کر روس نے اپنا سٹانڈ کلیر کر دیا ہے کھاڑی یود میں فلحال روس ایران خیمے میں ہے چین پہلے ہی ایران کو سیٹلائٹ ڈیل کر کے مدد پہنچا رہا ہے لگن وار زون میں دونوں دیش ایران کے ساتھ اتریں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے خاص کر چین ادھر امریکہ تیہ کر چکا ہے کہ اب کی بار ایران کا پککا علاج کرے گا ایران کو گھٹنوں پر لانے میں امریکہ اور ازرائیل کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑے گا امریکہ ازرائیل کو ہر طرح سے مدد پہنچ جاتا ہے اماس پر برس رہے مسائل ہوں اس بللہ کے اڈے پر پھٹ رہے راکٹ ہوں یا پھر ہوتی ودرونیوں کو دہلا رہے جنگی جیٹ یہ سبھی ہتھیار میڈ امریکہ ہے ازرائیل سوپر پاور کے دم پر سبھی دشمنوں سے اکیلے لڑ رہا ہے ایسے میں ایران نے اگر ازرائیل میں گھوس کر حملے کی ہماکت دکھائی تو امریکہ کو ایران کو سبق سکھانے میں وقت نہیں لگے گا امریکہ کے سو سین ایڈ کھاڑی کے دیشوں میں جہاں قریب چالیس ہزار جوان تینات ہے بہرین میں موجود ایسا ایر بیس کو امریکی وائیو سینہ سنچالت کرتی ہے بہرین میں امریکہ کا بڑا ملیٹری بیس بھی موجود ہے بہرین میں نیول فوس سینٹرل کمانڈ اور امریکی نوسینہ کے پانچوے بیڑے کا مکھ اللے بھی ہے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے وید اومان ایراک جورڈن فلیپین قطر سعودی ارب سیشل سیریا تھائیلن اور سیوک ترب امرات میں سینڈ ایڈ موجود ہے امریکہ کے جنگی بیڑے چلتے پھرتے پرمانو بودام ہے ایسے نیوکلئر ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جو کسی بھی دیش کو پل بھر میں پرمانو دھماکے کا احساس کرا سکتے ہیں امریکہ کے ایٹمی حملے کا جواب دینے کی طاقت بلحال ایران کے پاس نہیں ہے چین جیسے موقع پرز دوست سے ایران کو ایٹمی ہتیار حاصل کرنے کے اثرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی بچے پتن تو وہ اس یود کے گیم چینجر سابط ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا most powerful leader کہتی ہے یوکرین کی تباہی پتن کے پرچند خروض کا زندہ سبوت ہے پتن کا ایران کے ساتھ یود میں آنے سے ایٹمی دھماکے امریکہ کے ایٹم بم کا دھماکہ اس دھرتی نے ایک بار جھیلا ہے پرمانو اترا سیدی سے بچنے کا کوئی بھی راستہ انسانوں کے پاس فلحال تو نہیں ہے ایران کو جواب دینے سے پہلے اسرائیل کو گراؤنڈ آپ ریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس بلہ کے خلاف کیا ازرائیل یہ ید جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتنی آہوں کو تب پریشان کر دیا اور اس وقت ازرائیل کے ایک ساتھ سینک ایک لاکھ سینک جو ہے لیبنان بارڈر پکھڑے اور پہلے ہی حملے میں ہزرائیل اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایران کے ایک حملے نے ایک اکتوبر کو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اتنی مسائل سے ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد ازرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتنیاہو کے سامنے اس سے بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لبنان میں شروع ہوا اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے ہزبولہ نے بارڈر پار کرنے والی اسرائیل کی کمانڈو یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو خدیر دیا میڈیا میں ایسا دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اسرائیل بارڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے اس بللہ کو جن سے ختم کرنے والا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو اسرائیل کے ملیٹری بیس پر بزائل داغ رہا تھا تب لبنان اسرائیل بارڈر پر ایک بہت خطرناک آپریشن جاری تھا اس بللہ کا دعویٰ کہ اس نے اسرائیلی کمانڈو کو اوڈیس اور کفار کلہ کے علاقے میں بڑی ٹک کر دی ہے اس کے کئی کمانڈو مارے گئے ہیں کئی گھائل ہوئے ہیں پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لبنان میں بھی آپریشن کڑنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے والادمیر پتن بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار پاور سینٹر تیار ہو چکے ہیں جو اس یود کا فیصلہ کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ اس یود میں پودے گا اسرائیل کی راجدانی تیلویو میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تیسرا شہر ایران کی راجدانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی خامنی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کی موسکو کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تیلویو سے لے کر تہران تک دہشت پہلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد افگین اسرائیل کے پالے میں اور نیتن یاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے اس بللا کو کیسے ختم کیا جائے پانچ ستا مانیان اسپانیہ ایران فرمیمینت کمپرومیتی دا کمپرومیتی دا سیتی 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 دی دی آگ لے کر آیا جب بیروت میں حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کو ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا سوال ہے کیا اسی مہینے امریکہ اور روز بھی اس یدھ میں کودیں گے اور مہا یدھ شروع ہو جائے گا اگر امریکہ اس یدھ میں کودیں گے تو کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور کیا یہی سے تیسرے وش یدھ کی شروع ہوگی یہ کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جان چاہتا ہے اور اس وقت دنیا الگ کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اور الگ موچے پر یدھ بھی لڑے جا رہے ہیں اس وقت ایران اور ازرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہاشکتیوں کی ٹکر کہا جا سکتا ہے ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا خوف بھی ہے کیونکہ امریکہ ازرائیل کے ساتھ ہے اور روس ایران کے ساتھ یہ چاروں طاقت تنیاہو کے وار روم پر نربھر کرتا ہے وہ کیا فیصل لیں گے کیا ازرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ ازرائیل کے کیونکہ عراق میں ایران کے سمرتن والا ملیشیا گر حشد الشابی بھی آکٹیف ہو گیا ہے جب ایران کی مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس فائیب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہی تھے ان القوات المسلحة اليمنیہ تبارک عملیت الوعد الصادق الايرانی الثانی ضد العدو الاسرائیلی وتؤكد استعدادها للمشاركة في ای عمليات عسكریہ مشترکہ ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبين الفلسطینی واللبنانی ورد على ای عدوان اسرائیلی يطال جبهات الاسناد مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش 2000 اور 2006 جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لیے مجبور ہو جائے تریند گریلا وارفیر سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل ہزبولہ کے خلاف یود کو اتنی آسانی سے جیس سکتا ہے جب کس سے پہلے وہ دو بار فیل ہو چکا ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کافی دباؤ میں ہے وہ اسرائیل کے آسپاس اڈو پر فوج اور فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھا رہا ہے اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ کے چالیس ہزار سینک پہلے سے ہی تینات ہے اراق سے لے سعودی عرب اور قطر سے لے کر قویت تک امریکہ کے سین نیٹ ہیں جہاں پر اس کے سیکھڑو فائٹر جیٹ بھی تینات ہیں لیکن ہزبولہ اور اسرائیل کی لڑائی بورڈر پر ہو رہی ہے اور وہاں اسرائیل کو کامیابی کے لیے کچھ نیا سوچ نہ ہوگا کیونکہ اب حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے اور اسرائیل کے پاس امریکہ کی گارنٹی سب سے بڑی طاقت بچی ہے